یدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے ہلو بچوں آج ہم لے کے آئے ہیں کہ چاپ کے نیم تتہ بیدو چھتر کے ساتھ میں بھاگ کو یدی آپ نے اس سے پہلے والے بھاگوں کی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکیسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک مل جائے گا چلی بچوں سوال نمبر ترے پن کیا کہہ رہا ہے ترے پن نمبر سوال آئیے پڑھتے ہیں ڈائیگرام بنانے چل رہا ہے بچوں کہہ رہا اے تتھا بی کے بید تل پرترود گیاد کیجئے آئیے تھریقہ مان اور بددتو حق بل بھی گیاد کیجئے آئیے دیکھتے ہیں بچوں چلی بچوں اب ہم اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ چار اوم یہ دو اوم کو ہم جوڑیں گے کس کرم میں وہ دیپنڈ کرے گا دیکھئے دھارہ الگ الگ ہو رہی ہے یہاں سے جو بھی کرنٹ دھارہ ڈیوائٹ ہو رہی ہے جب کرنٹ ڈیوائٹ ہوگی تو ان کو ہم سمانتر کرم میں جوڑیں گے چار اوم اور دو اوم کو کس میں جوڑنے پر سمانتر کرم میں جوڑنے پر سمانتر کرم کا فاملہ ہوتا ہے ایک بٹے یار ڈیس لگا تیرے بچوں کیونکہ بہت سارے آر ابھی آئیں گے آر اوم کا کام یہ کرے گا اور آر ٹو کام یہ کرے گا کیونکہ ہم نے فاملہ آپ کو سمانتر کرم کا بتایا ہے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے چلتا رہے گا جتنے بھی ہوں گے وہ چلتا رہے گا اب اس کو بٹا ہم لے کے سالف کریں گے تو لسیم آئے گا چار چار کا اس میں بھاگ دیں گے چار ایک کم چار دو کا اس میں بھاگ دیں گے دو دونی چار تو بچوں اب ہم کیا کرو گے اسی کو تھوڑا سا اور سالف کر لیں تو یہاں آر ڈیس کی ویلو اگر ہم نکالیں تو چار اوپر چلا جائے گا اور یہ دو ایک تین نیچے آ جائے گا تو بچوں یہ آپ کو مل گیا آر ڈیس کا مان اب جو چار بٹے یہ اوم میں آیا کس میں آیا اوم نے اب یہ جو ہے یہ دونوں ایک ہو چکے ہیں اب یہ آر جو اس کا انصر آیا وہ ہوگا سرینی کرم میں تو کیا کریں گے بچوں آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا چار بٹے تین اوم کاما اور کیا ہوگا یہ دو اوم کس کرم میں جوڑنے پر سرینی کرم میں ٹھیک آئیے یہاں پر جوڑتے ہیں دیکھئے ان دونوں کو سرینی کرم میں جوڑتے ہیں پہلے یہ نوٹ کریے گا پھر یہ اس کے بعد ہم یہاں سے بتانے جا رہا ہے سرینی کرم کا فاملہ ہوتا ہے آر برابر آر ڈبل ڈیس لیں گے کیونکہ یہ ایک ڈیس ہو چکا ہے آر ون پلس آر ٹو آر برابر ہوتا ہے آر ون پلس آر ٹو یہی تو ہوتا ہے اگر دیکھا جائے آر ون کام چار بٹے تین کرے گا آر ٹو کام دو کرے گا نیچے ون مان لیں گے تو اب ہوگا کیا یہاں پر تین اکم تین کروس ملٹیپلائی کریں گے چار اکم چار تین دونی تین دونی چھے تو آر ڈبل ڈیس برابر کیا ہوگا چھے چار دس بٹے تین اب جو انصر آیا ہے ٹوٹل وہ اس کے سمانتر کرم ہوگا تو آئیے بچوں لکھتے ہیں کیا لکھیں گے دس بٹے تین اوم کاما اور جو یہ دو بچہ ہے دو اوم کیوں بیٹا کیونکہ یہ پورا ایک ہو گیا ہے اب یہ نیچے ہے آپ دھارہ دیکھو ڈیوائٹ ہو جائے گی ادھر سے آئے گی سب سے سب ایک ہو چکا نیچے الگ ہے تو یہ دھارہ دیکھو الگ الگ ہے نا اس وجہ سے سمانتر کرم میں ہوگا تو سمانتر کرم میں سمانتر کرم کا فارمولہ ہوتا ایک بٹے آر یہ ٹوٹال آرہ بچوں ایک بٹے آر برابر یہ آرون کا ایک بٹے آرون کا کام یہ کرے گا تو تین اوپر پہنچنے والا ہے آر ٹو ایک بٹے دو یہ تین اوپر پہنچ جائے گا تو کیا آئے گا ایک بٹے آر برابر تین بٹے دس پلس ایک بٹے دو یہ آئے گا اب یہ کام کرو ایک بٹے آر برابر دس کا بھاگ دیں گے اس میں ملتے ہیں دس آئے گا دس اکم دس دس دے دکی بٹا اس میں دس کا بھاگ دو گئے گا یہ کس مگوڑا کرو گے تو تین اکم تین ہو جائے گا پلس اب بٹا دو کا اس میں بھاگ دو کے پانچ آئے گا تو دو پنچے دس تو ایک بٹے آر برابر ہو جائے گا آٹھ بٹے دس تو بار کمانا جائے گا دس بٹے آٹھ دس بٹے آٹھ اب یہ کام کرو بھاگ دے دو اس میں 1.25 اوم کتنا آ جائے گا 1.5 یہ ہو رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نکالیں گے بٹا بدھت واہک بل کس کا سیل کا سیل کا سیل کا بدھت واہک بل تو فارمولہ کیا ہوگا بچو ای برابر آئی آر آر ٹوٹل آر والا ہوگا تو بٹا ای برابر آئی آئی کمان دیا ہے دو ایمپیر آر کمان نکالا 1.25 تو کتنا ہو جائے گا ایک سو پچیس دونی ڈھائی ٹو پوائنٹ فائی جیرو بھی لگا سکتے ہیں بولٹ تو بچو یہ جو ہے یہ انسر آ چکا ہے اس کو آپ نوٹ کر لو اور ہم آگے دیکھنے جارہے کچھ سوال کجرہ آگے بھی دیکھتے ہیں بھی یہاں پر اب ہم آگے کیا کریں گے بچو جرہ ڈھیان سے دیکھئے گا ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے اب ہمیں آئی ٹو نکالنا ہے پہلے آئی آئی ٹو نکالتے ہیں تو بچو آئی ٹو یہ ہے اس کا پردرود یہ ہے اب اس کا جو بولٹ آیا ہے وہ کتنا ہے تو سب سے پہلے ہم سیل کے بارے میں دیکھیں گے ٹک ہے تو بیٹا ہم آپ کو اب یہ سمجھے بیٹا یہ سمانتر کرم میں جو ہے بیبھا سمان ہوتا تو جو اس کا ہوگا اس کا ہوگا سمجھ دیکھئے گا اور آر کا کام کون کر رہا ہے آر کا کام دو اوں آئی کون کر رہا آئی کا کام آئی ٹو کر رہا بھائی آئی کام آئی ٹو کر رہا نا تو آئی ٹو کر رہا نا تو ا ان کانیم کر رہا ہم لگا دیں کس کا نیم آئے کا نیم آئے ہو سمجھے بی کا کام کر رہا ہے ہر اگر YoT intended ٹرد طورہ يوم آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو آپ کو ہے اس کی دیکھось آئی ٹو رکھنا پڑے گا آر کمان دو رکھنا پڑے گا یہ کمان ابھی ہم نے نکالا تھا ٹو پوائنٹ فائی برابر آئی ٹو انٹو ٹو تو یہاں سے آئی ٹو کمان نکالیں گے تو دو بٹم چلا جائے گا ٹو پوائنٹ فائی بٹے ٹو جب ہم دو سے اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو ایک جیرو بڑھا دو کوئی فرق نہیں پڑے گا دو ایک کم دو اور اس کے بعد دو ایک کم دو اور دو دونی چاہ دو پنچے دس یہ آئے گا آئی ٹو کمان بچو آئی ٹو کمان آگیا اچھا یہ بتائیے اگر یہ جو آئی ہے ڈائیگرام میں دیکھئے جو آئی وہ کس کے برابر ہے آئی ون پلس آئی ٹو کے برابر ہے آئی کمان دو ایمپیئر آئی ون پتہ نہیں آئی ٹو کمان 1.25 ایمپیئر اس کو ادھر لے جا کے گھٹا دیں گے تو آئی ون کتنا ہو جائے گا یہ جائے گا جیرو دسمالو 75 ایمپیئر یہ ہی تو ہوگا بچو یہ کس کا مان آگیا آئی ون کا اب ہمیں آئی ٹو چاہیے نا تو یہ کام کریے بچو اب یہاں پر کیا کریں گے ہم کیسے نکالیں گے آئی ٹو تو آئی ٹو نکالنے کے لیے بٹا ان کے بیچ کا پترود پتہ کر لو یہی نا ان کے بیچ کا پترود پتہ کر لو اب ان کے بیچ کے چلے بچو آئی ٹو نکالتے ہیں آئی ٹو کیلئے ہم کیا کریں گے کچھاپ کا نیم لگائیں گے کچھاپ کا نیم کیا کہتا ہے سگما آئی آر برابر سگما ای ایک بند لوپ دیکھا جائے آئی تھری کمان نکالیں کہ ایسے اگر ہم اس میں ایک ڈائیکشن کو اپنے ساب سے لے لیا اب ادھر سے جائیں گے ادھر سے ہم ایسے آئیں گے جب ادھر سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آئی میں آر کا گڑا کیا گیا تو آئی کام آئی ون کر رہا آر کا کام دو کر رہا ہے آئی کام آئی ون آر کا کام دو کر رہا ہے پلس اس کے بعد جس ڈائیکشن کا سیم ہے تو پل pare freaking eiresان منہ دو کر رہا ہے فیر منس لگا کیوں کہا اب اب تو بیٹھا آئی ہیں تو میری بریر مدھر اڈائیکشن میں کے دھر ہرار ہے ہم آئی ای رو دکھو ابھی تم ادھر جار ہے تو ایرو ہی وہ میری تس Samita یہاں kadın اس کے بعد پر اے رو ہُڈال گیا lower بال وال و کار آئی ون میری دسہ رو میں ایس کا میری تسا میں مائنس لکھیں گے Israel ڈو اس کا بتحرات کر گیا اس لائن کا بتحہ رہا ہے دو برابر میں لکھیں کیونک مشاہ؟ اب اس کو ہم solve کریں گے کیسے i1 کمان کتنا ہے 0 ملو 75 گڑے 2 پلس 2 i2 برابر میں اُدھا جا کے اے سوری یہ کیا ہے 2 i3 ہوگا یہ اُدھا جا کے 2 i2 ہو جائے گا اب اس کا گڑا کرو گے تو 1.50 ہو جائے گا پلس 2 i3 برابر 2 i2 i2 کمان 1.25 ہو جائے گا ٹھیک بچوں اب اس کو ہم solve کریں گے تو کیا آئے گا 1.50 پلس 2 i3 برابر اس کا multiply کریں گے تو جائے گا 2.50 اب اس کو اُدھا لے جائیں گے 2 i3 برابر ہو جائے گا 2.50 مائنس 1.50 اب اس کو گھٹا دیں گے تو کتنا جائے گا 2 i3 برابر آ جائے گا 1 تو i3 کا مان نکالیں گے تو 1 بٹے 2 ٹھیک بچوں یہ 2 ہے 2 i3 برابر 1 اب یہ 2 نیچے جائے گا اب اس کا اگر بھاگ دیں گے تو 0 دوسما لو 5 ایمپیر آئے گا نوٹ کر لو بچوں چلی وچو سوال نمبر ہم پڑھتے ہیں 54 کیا کہہ رہا ہے کہ نگرن آنترک پترو تو تھا 4 بولٹ بددت و حقبل کی ایک تار میں آیتہ کار فریم اے بی سی ڈی کے بپریت کونوں اے ہوا سی پر لگائی جاتی ہے بھجا اے بی بی سی سی ڈی وار ڈی اے کے پتروت کرمسہ دیا ہے جیسے 90 بولٹ 110 بولٹ 60 بولٹ 40 اوم اوم دیا بچوں اس کو انہیں بولٹ پڑھ دیا آپ لوگ اوم اس کو پڑھئیے گا بندو بیو اور ڈی کے بیچ ڈی رام کو ہم بناتے ہیں چلوچو سوال کچھ نہ پڑھ یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں سٹارٹ میں کہہ رہا ہے اے اور سی کے بھی چار بولٹ بددت و حقبل کی ایک بیٹری بیٹری آتہ کار فریم اے بی سی ڈی کے بپریت کونوں اے واسی کے بیچ لگائیے نا تو سب سے پہلے آپ ایک فریم تیار کریں گے ٹھیک بچوں یہ میرا فریم ہے سمجھئے گا اگر ہم اس کو اے نام دے دے تو اس کو بی دینا پڑے گا اس کو سی دینا پڑے گا اس کو ڈی دینا پڑے گا تو ان کے بیچ میں ایک بیٹری لگائیے اے اور سی کے بیچ میں کتنی بولٹ کی ایک مائنس ایک پلس یہ چار بولٹ کی بیٹری یہ بیٹری لگائی گئی ہے کیا لگائی گئی ہے بیٹری ہے اب یہ بتائیے اب یہ بتائیے کہ دھارہ بیٹری یہاں سے نکالے گی تو یہ دھارہ دو دس اوم ہے ایک ادھر چلی جائے گی ایک ادھر تو یہ دھارہ کو ہم نے آئی ون مان لیا اس والے دھارہ کو ہم نے آئی ٹو مان لیا اب اس کا پرترود ہے نبے وولٹ کیسے پتا کیونکہ سوال میں کہہ رہا دیکھو اے اور بی کے بیچ نبے ہے اور کہہ رہا ہے بی اور سی کے بیچ جو ہے ایک سو دس ہے اوم اور اس کے بعد کہہ رہا ہے سی ڈی سی ڈی کی بیچ ہے ساٹھ اوم اور کہہ رہا ہے اس کے بعد ڈی اے کے بیچ ہے چالیس اوم چالیس اوم ہے ٹھیک ہے اب آئی اس میں نکالنا کیا ہے کہہ رہا ہے و اور ڈی کے بیچ کا بھی وہانتر گیاد کرنا ہے تو ہو جائے گا بیٹا گیاد آئیے کیسے گیاد ہوگا دیکھئے دیکھئے بچو سب سے پہلے ان دونوں کو ہم ایک کریں کیونکہ دھارہ دیکھو آئی ون اس میں بھی ہے تو آئی ون اس میں بھی ہے تو ان کو ہم سیم کرنا چاہتے تو کیسے ہوگا سیم تو کچھاپ کے نیم سے ہم گیاد کریں گے ٹھیک بچو اس میں بھی کچھاپ کا نیم لگا دے رہے اس میں بھی کچھاپ کا نیم ایک ڈرائیکسن میں اپنا لگا دے رہے ہیں تو ہم ایرو دیکھو ہم دیکھیں گے پاس اے بی سی اے میں اے بی سی ڈی ای میں کچھاپ کے نیم لگانے جارہا ہے سگما آئی آر برابر سگما ای اب دھیان سے دیکھیں سگما آئی آئی کا کام کون کر رہا ہے آئی ون گوڑے آر کا کام کون کر رہا ہے نبے پھر ہم نیچے آئیں تو آئی کا کام کون کر رہا ہے آئی ون آئی کا کام کون کر رہا ہے ایک سو دس بوٹ برابر کوئی سیل نہیں ہے تو ای مطلب سیل سے لے کی دکھ رہا وہ بھی چار بولڈ کا اب اس کو لکھ سکتے ہیں نبے آئی ون ایک سو دس آئی ون برابر چار اور تھوڑا کلکولیٹ کریں نبے اب ایک سو دس ہو جائے گا دو سو آئی ون برابر چار تو آئی ون برابر آ جائے گا چار بٹے دو سو یہ آ جائے گا بچو کتنا جائے گا اس کو بچو اگر ہم کاتیں تو چار سے کٹ جائے گا تو کتنا آئے گا چار کم چار اور چار پنچے بیس تو ایک بٹے دس یہ ایک بٹے پچاس ایمپیر آئی ون کی ویلو آ گئی ہے اب اسی پرکار بچو ہم کیا کریں گے آئیے دیکھتے ہیں پاس بہت دھانس دیکھنا یہ والا پاس تو اے ڈی سی اے میں اس میں بھی بھی لگاؤ کچھ آپ کا نیم آئی آر برابر سگما ای تو ایک کام کرو آئی میار کا گوڑا کیا گیا ہم اس ڈائیکشن میں آ رہے ہیں تو آئی ٹو گوڑے چارلیس پلس ادھر جا رہے ہیں تو آئی ٹو اس میں بھی رہے گا بھائی دھارہ اس میں بھی تو آئی ٹو ہے دیکھو وہی دھارہ آ رہے ہیں ڈیوائٹ نہیں ہو تو آئی ٹو ادھر بھی ہوگا آئی ٹو گوڑے ساٹھ برابر میسل کیا ہے چار ہے چار او بولٹ ہے اب ایک کام کرو ان کو کیا لکھ سکتے ہیں چالیس آئی ٹو اس کو لکھ سکتے ہیں ساٹھ آئی ٹو چار اب ان کو جوڑیں گے تو ہو جائے گا سو آئی ٹو برابر چار آئی ٹو کی ویلو نکالیں گے تو چار بٹے سو بھاگ دیں گے تو جیرو دسماللو جیرو فور بولٹ ہوگا کیا ہوگا جیرو دسماللو جیرو فور بولٹ آئے گا تو یہ آگیا ہمارا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں بہت دھیان سے دیکھئے گا اس میں اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں آئی ون آئی ٹو تو آگیا ہے اب ہمیں بھی بھوانتا چاہیے تو ہم یہاں لکھنے جا رہے ہیں بندو اے اور بی کے بیچ بھی بھوانتا لیں گے اے اور بی کے بیچ بھوانتا کیسے نکالیں گے بٹا تو ان کے بیچ نکالنا تو لکھیں گے بی اے مائنس بی بی برابر آئی ان دونوں کے بیچ جو کرنٹ آئی ہے انٹو آر جو بھی ہو تو بٹا بی اے کا مان ہمیں پتا نہیں ہے بی بی کا مان ہمیں نہیں پتا ہے آئی ون کا مان ہمیں پتا ہے ایک بٹے پچاس آوار کا مان بھی ان کے بیچ ہمیں پتا ہے نبے ایک سو پچاس انٹو آئی ہے ٹھیک ہے اب ہم جیرو جیرو کٹ دیں گے تو یہ آئے گا بی اے مائنس بی بی برابر نو بٹے پانچ اسے ہم سمیہ کرنے ایک مان لیں گے ٹھیک ہے اب ایسے ہی ہم نکالیں گے ان کے بیچ کیا لکھیں گے بندو بندو اے اور ڈ کی بیچ اے اور ڈ کے بیچ کیسے نکالیں گے بچوں بہت دھان سے دیکھئے گا اے اور ڈ کے بیچ تو یہاں ہوگا بی اے مائنس بی ڈ یہ تو ہوگا بٹا اے اور بی لکھا تھا تو بھائی بی تھا یہاں پر ڈ ہے تو یہاں ڈ ہو جائے گا تو کیا ہوگا ان کے بیچ دھارہ آئی ٹو ہے انٹو آر جو بھی ان کے بیچ آر ہو تو یہاں لکھ سکتے ہو آپ آر اے ڈ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں لکھنا ہو تو آپ اے بھی بھی لکھ سکتے ہو اگر کنفیو جانا ہو بہت بچے کہنا ایسے بھی لکھ سکتے ہو تو بی اے مائنس بی ڈ آئی ٹو آئی ٹو کمان کتنا ہے بچوں آئی ٹو کمان نکالا ہے یہ چار بٹے سو لکھ دیں گے ٹھیک ہے چار بٹے سو زیادہ سا ہی رہے گا یا تو یہ بھی لکھ سکتے ہو آر اے ڈ آر اے ڈ کا مان چالیس تو جیرو جیرو کٹ جائے گا بی اے مائنس بی ڈ برابط چا چو سولہ بٹے دس بھاگ دو اس میں تو جائے گا ون پوائنٹ سیکس یہ سمیہ کرنا دو ہو جائے گا اب دونوں کیا کرو تو ہم سوچ رہے ہیں ان کو گھٹا دیں ہاں گھٹا دیں گے تو جádہ ساری رہے گا ایک کام کرو ایک سے دو کو گھٹا دو جب گھٹائیں گے تو کیا ہوگا وی اے مائنس بی بی مائنس کریں گے وی اے پلس وی ڈ برابط گھٹا رہا ہے وی اے مائنس بی بی اس کو ہم نے گھٹا دیا تو ایسے ہم اس سے بھی گھٹائیں گے ایک سے دو گھٹا رہنا تو لاغ آئٹ ان میں بھی ہوئی صحیح کریں گے ہم سولہ بٹے دس رکھ دو وہی چیز ہے جائے یہ لکھو چاہیے لکھو تو یہاں پہ دیکھیں جب اندر گوڑا کریں گے بیٹا تو یہ سائن بدل جائے گا یہ سکڑ جائے گا تو پلس والا پہلک دیں گے ویڈی مائنس ویوی ہم لیں گے تو آئے گا دس پاندونی دس دوسرے گوڑوں گے نو دونی اٹھارہ دس کا بھاگ دیں گے یہ آ جائے گا تو ویڈی مائنس ویوی کتنا آ جائے گا بٹا اس کو حل دو کم دو دو پنچے دس ایک بٹے پانچ بھاگ دیں گے تو یہ سن لو ٹو بولٹ آئے گا فائنل انسر بیٹا نوٹ کر لو چلے بچو پچپن نمبر سوال کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک امیٹر سرینی کرم میں لگیا گیا پتروت کے ساتھ دو ایک سی سل ون پوائنٹ فائی بولٹ کی جوڑے ہیں جب دونوں سلو کو سرینی کرم میں جوڑتے تو امیٹر کا جو دھپا تھے آنکھ مطلب دھارہ جو ہے ایک ایمپیر کا ہوتا ہے لیکن جب انہی کو ہم سمانتے کرم میں جوڑیں گے تو اس کی جو دھارہ جیو سلو سکس ایمپیر ہو جاتی ہے تو کہہ رہا پرتیک سل کا آنتک پتروت کیا ہوگا آئیے بچو دیکھتے ہیں چلی بچو پہلے ہم سرینی کرم میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک کیا ہے میرے پاس امیٹر ہے مان لیجیے یہ میٹر ہے یہ آر ہے پتروت اس میں سل ہم لگانے جا رہا ہیں یہ ایک سل ہے جس کا آنتک پتروت دیے ہوگا ایک سل یہ ہے جس کا آنتک پتروت دیے ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کیا کیا یہاں ہم نے کنجی لگا دیا کے لگا دیا اور یہاں پر ہم نے امیٹر لگ دیا اب اس سل کا نام ہم نے یہ جو سل ہے یہ ون پوائنٹ فائیب بولٹ کا ہے اے بھی ہے ون پوائنٹ فائیب بولٹ کا آنتک پتروت آرہ ہے اے بھی آرہ ہے ٹھیک ہے اس میں جو دھارہ بہ رہی ہے وہ ایک ایمپیر کی بہ رہی ہے کس کی بہ رہی ہے یہ ایک ایمپیر کی یہ ایمپیر ہے اس کو کیا بولیں گے ہم لوگ ایمپیر تو ایک کام کرو اس سے ایک ایک ویسن مناو کیسے بنائیں گے بیٹا پہلے ہم کل پتروت نکالیں گے کل پتروت کیسے نکلے گا تو نکالیں گے کل پتروت اب بیبھو ہم کو بتا ہے کل بیبھو بھی نکال لیں گے سب سے پہلے نکالیں کل بیبھو کل بدد وحق بل بدد وحق بل کیسے نکال لوگیں بیٹا ای برابر ای ون پلس ای ٹو تو ای برابر ای ون کتنا ون پوائنٹ فائب ای ٹو کتنا ون پوائنٹ فائب ای برابر کتنا جگہ تین بولٹ کتنا جگہ بتائی کامان ٹین بولٹ آئے گا ٹھیک ہے اور ہم آپ کو بتا دیں اب ہم لکھیں گے یہاں پر کیا ہے کی آر اسمال آر اسمال آر تین آرہا ہیں تینوں کس کرم میں ہیں سریڈی کرم میں تو فارمولا کیا ہوگا آر ٹوٹال آر کیا ہوگا سریج میں آر برابر آر ون پلس آر ٹو پلس آر ٹری یہ ہی تو ہوگا کیوں بیٹا تو یہاں پر دھیان سے دیکھئے گا آر ایس برابر آر ون کام آر کرے گا آر ٹو کام اسمال آر اور اسمال آر ٹوٹال کتنا ہو جائے گا آر اس کی ویلو آر پلس ٹو آر ہو جائے گا ٹھیک ہے دھارہ کیا ہے دھارہ جو یہاں پر ہے ایک ایمپیئر کتنا ہے ایک ایمپیئر تو اوم کا نیم لگا دو بیٹا اوم اوم کا نیم یا کرچاپ کا نیم بھی وہی دیکھا جائے تو سگمہ ہی ہوتا ہے نا اس کا مطلب ٹوٹال آر کا مطلب سگمہ ہی ہوگا تو اوم کا نیم لگائیں بھی برابر آئے یار اب آپ کو پتا جو ای ہوتا وہی تو بھی ہوتا ہے نا بیٹری کے لیے بھی ہوتا ہے تو بیٹا کتنا ہے تین آئی کام ایک ایمپیئر بیٹا آئی کتنا ہے دیکھو ان کے بیچ آئی ایک ایمپیئر ایک ہو جائے گا آر کا کام کیا کیا ہم نے آر کم آر کا جو ہے آر ایس والا آرہا ہے تو کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو اگر ہم یہاں سے ویلو نکال لیں تو کیا آئے گا یہاں سے اگر ہم آر کی ویلو نکال لیں تو کیا آئے گا آن کا ادھر گڑا کرو 3 اور آر پلس 2 آر یہی تو ہوگا یہاں سے R کی ویلو اگر ہم نکال لیں تو کیا آئے گا تو اس کو کام کرو بچو اس کو ہم R کی ویلو اگر ہم یہاں سے نکال لیں تو R کی ویلو آئے گا 3-2R یہی تو آئے گا یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر کیا کرنے والے ہیں بہت دھیان سے دیکھئے گا اس کو ہم سالو کرنے چل رہے ہیں کیسے سالو کریں گے جب سمان تکرم میں جوڑیں گے دوسرے نمبر میں کس میں جوڑیں گے اب بیٹری کو سمان تکرم میں انہی دونوں کو جب ہم سمان تکرم میں جوڑ لیں گے تب کیا ہوگا آئیے جوڑ کے دیکھتے ہیں سبھی سیڑنی کرم میں جوڑا تھا نا اب سمان تکرم میں جوڑے گا اب سمان تکرم میں کا مطلب یہ معلوم کیسا ہوگا کچھ اوپر نیچے ہوگا آئیے ہم یہاں فیسے ڈائیگرام بنا دے رہے ہیں یہ میٹر ہے یہ آر ہے ہمارا ٹھیک بچو یہ کیا ہے آر بہت دھاند دیکھئے گا اور ایک یہ بیٹری ہے ٹھیک ہے جس کا آنت ایک بدرود ہے ٹھیک ہے اب ایک بیٹری ہم اور جوڑنے جا رہا ہے بچو جراؤ بھی دھیان دیجئے گا ایک بیٹری ہے جس کا آنت ایک بدرود ہے یہ ہے یہاں ایک کنجی لگا دیا یہ کیا ہے یہ یہ آر ہے 1.5 بولٹ اس مول آر ہوگا اس کا آنت ایک بدرود یہ بھی اس مول آر ہوگا 1.5 بولٹ ٹھیک ہے میں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ٹوٹل بھی وہ نکالیں گے تو ٹوٹل بھی وہ کیسے نکلے گا بچو ٹھیک ہے سمان تکرم بھی بہت سمان ہوتا تو جڑے گا ہی نہیں اس میں ٹھیک ہے تو ایک کام کرو آر کو پہلے جوڑیں گے اس مول آر اس مول آر کس کرم ہے سمان تکرم میں ان دونوں کو پہلے جوڑیں گے سمان تکرم میں تو فارمولہ آئے گا ایک بٹے آر برابر ڈیس لگا دینا آر ون پلس آر ٹو تو آر ون کام ایک بٹے اس مول آر کرے گا ایک بٹے اس مول آر کرے گا لسی ہم لیں گے تو دو بٹے آر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آر ڈیس کی جو ویلو آئی جو آج ہو جائے گی آر بٹے دو اگر ہی تو آئے گا آر بٹے دو تو ہم کیا لکھیں گے اب ki بھائی جو آر بٹے دو ہے اب یہ جو آر ہے یہ کس آپ اس م pong کیس کرم میں ہوں گے سرینہ کرم میں ہوں گے کس کرم میں ہوں گے سرینہ کرم میں سرینہ کرم میں سرینہ کرم میں اس کے فارمولاں نکالیں گے بٹا ہم آر ایس براون آر بڤے آئیس براور آر ون کام آنے اندی یہ ہے آر ٹو کام یہ ہے آر ون پلس آر ٹو ٹوٹل آرہا گیا اب ہم یہاں کیا کرنے والے ہیں اوم کا نیم پھر سے لگائیں گے اوم کا نیم کیا ہوگا بچو بتائیے بی برابر آئی آر بی جو ایک ہے وہی رہے گا بیٹا پانک فائل کرنے گا میں بی بہت سوان ہوگا ون پائن پائی آئی کا کام کون کرے گا بیٹا آئی یہاں پہ دیا ہوگا ڈائیگرام میں دیکھ کہہ رہا تھا ڈیرو دس ملو سکس ایم پی ار ہو جائے گا تو ڈیرو دس ملو سکس ہو جائے آر کے کام یہ آپ کا ایج ہوگا ڈیرو جو ڈو اور یہ آر ہوگا اب یہاں اس ہی میں آپ کیا مکرو کیپٹل آر کا مانڈ رکھ دو آر کا مان رکھنے پر مان رکھو بیٹا یہ نیچے چلا جائے گا تو پندرہ بٹے چھے آ جائے گا پوائنٹ سے پوائنٹ کو ہم کینسل کر دیں گے ٹھیک ہے آر بٹے دو اور پلس اسمول آر کیپٹل آر کمان کتنا ہے تھری مائنس ٹو آر یہی تو ہے اس کا اس میں بھاگ دیں گے تین پچے پندرہ تین دو نیچ ہے یہ دو ادھر آکے یہ تین در آکے مائنس ہوجائے گا ہی صاحب ہے بچے گا آر بٹے دو مائنس ٹو آر بٹے دو ہے اس کی نیچے بن مان کیل سی ہم لیں گے دو ایک کم دو اس کے در گ medio اس کا دھر پانچ کم پان تین دو نہیں ہے ہم اس کے دیچ سے ایک آر ہم لیں گے ہم تو دو آئے گا دو ایک کم آر اور ٹو آر ور رہو جائے گا جب غ دوется دو قراب کو گٹائیں گے منس من آئے گا اگر اس کو گھٹائیں گے مائنس کا تین آر آئے گا تو یہاں سے مائنس سے مائنس کاٹیں گے تھری آر کو پہلے لکھیں گے ون آئے گا اس مول آر کی ویلو نکالیں گے تو ایک بٹے تین اوم آ جائے گا بچو نوٹ کر لو چلی بچو سوال نمبر پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا سوال نمبر چھپن کسی پریپت میں دو سل ایوہ بھی جن میں پرتیک کا بددت و حق بل ون پوائنٹ فائی بولٹ ہے سمانتر کرم میں ون اوم کے پرترود سے جوڑا ہے یدیس سلو کے آنترک پترود کرمسہ ون پوائنٹ فائیب اور جیرو دسملو فائیب ہوں تو پروائیت ہونے والی دھارہ تتا سلو کے بیچ کا بیواندھرکہ مان گیاد کیجئے آئیے بچو ڈائیگرام بناتے ہیں جو کہہ رہا ہے تو بچو سمانتر کرم میں جوڑے ہیں تین کی تینوں آئیے دو بیٹری ہیں تو یہ بیٹری ہو گئی ان کا آنترک پترود جو بھی دیا بھی ہم لکھ لے رہے ہیں دوسری بیٹری یہ ہو گئی ان کا آنترک پترود جیہاں دو جیہاں جو دیا ہے وہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے پرترود ہے یہ دیا ہے ون اوم اب یہ دیا ہے جیرو دسملو فائیب اوم اب یہ دیا ہے ون پوائنٹ فائیب ٹھیک ہے تو کوئی بھی آگے پیچھے مان سکتے ہیں اس کا جو بیبہ ہوئے دونوں 1.5 ہے آپ اس کو اوپر نیچے بھی مان سکتے ہو اس کو چاہے ہاں لکھ سکتے ہو 1.5 بولٹ کی یہ ویٹری ہے تو ادھر پلیس ادھر مائنس ادھر پلیس ادھر مائنس تو کوئی بڑا والا ہمیں سا پلیس ہوتا چھوٹا والا ہمیں سا مائنس ہوتا یہتنا ہے رکھنا ٹھیک بچو اب ہمیں کیا کرنا ہے مان لیا یہ کونس دھارہ دے رہی ہے آئی ون دھارہ دے رہی ہے یہ کونس دھارہ دے رہی ہے آئی ٹو دھارہ دے رہی ہے ہم نے مان لیا ٹھیک ہے اب یہ دونوں دھارہ اندھر آکے جڑ جائیں گی کیا ہو جائیں گی آئی ون پلیس آئی ٹو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب بچو ایک کام کرو نام لکھنے جا رہا ہے بہت دھیان سے دیکھنا ہم نام کیسے لکھیں گے منہ اب کچھ بھی نام دے سکتے ہوگا آپ اپنے حساب سے بی سی ڈی ای اپنے حساب سے میں نام دے دیا اب ہمیں اس میں نکالنا کیا بچو سب سے پہلے یہ دیکھو ہمیں اس میں نکالنا ہے آئی ون اور آئی ٹو ہمیں آئی ون اور آئی ٹو نکالنا ہے اس کوسن میں اور ہمیں بی ون اور بی ٹو بھی نکالنا ہے ٹھیک بچو تو چلیئے آئیے تیاری کرتے ہیں ہم آرام سے نکالتے ہیں بس آپ لوگ بنے رہیے میرے ساتھ سب سے پہلے بیٹا آپ اس میں کچھاپ کا نیم لگاؤ گئے پاس اے بی سی ایف اے اے بی سی ایف اے میں کرچاپ کا نیم کرچاپ کے نیم سے کرچاپ کا نیم کیا کہتا ہے سگما آئی آر برابر سگما ای تو کوئی ایک ڈائیکسن لے لو ہم یہ والا ڈائیکسن لے رہے ہیں تمہیں ایسا ہم ادھر سے آئیں گے دھارہ ہم کو آئی ون ملے گا پتروت کیا آر ٹھھار کتنا ون ون ہم نیچے آئیں去نیاں whopping ادھر جا رہا دہرا میری بپریت ہے ہم جاہاں ادھر رہ ہیں دیکھو ایسے ایسے چکر لگائیں گے ہم دھارا میری بپریت ہے دیکھو دھارا ادھر آھا رہے ہیں جاہ Houston مشاہر میرے بپریت کوئی اور آر تو ہے نہیں برابر میں جو دھا بھی وہ ہے آپ کا بولٹ وہ لکھ دو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اچھا کرنے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں پوائنٹ سے کیا کرتے ہیں تو دس سے گھڑا کرتے ہیں تو پوائنٹ ہڑ جائے گا دس سے گھڑا کرنے پر دس سے گھڑا کرو گے تو پوائنٹ ہڑ جائے گا یہاں لکھ دینا دس سے گھڑا دس سے گھڑا کرو اس میں تو یہ 5i1 مائنس 5i2 یہ پندرہ ہو جائے گا پان سے کٹ بھی سکتے ہو پان سے بھاگ دینے پر لکھ دو پان سے بھاگ جب پان سے بھاگ دے ہوگے تو پان تیاں ہی پندرہ پانچ اکم پانچ پان تیاں ہی پندرہ سمی کرنے ایک مان لینا سب سی جی ہو گیا ہے اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے بچو لکھیں گے پاس کیا ہے بچو پاس یہ والا تو f c d e f میں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا بہت دھیان سے دیکھئے گا کیچاپ کا نیم لگائیں گے i r برابر sigma e ہم ادھر سے جارے ہیں دھارہ میری ڈائیکسر میں ہے تو i2 گوڑے 0.5 ہم نیچے جارے ہیں ادھر بھی میری دھارہ دھارہ میری ڈائیکسر میں دھارہ کیا ہے i1 plus i2 r کتنا ہے ایک برابر میں جو سیل ہے 1.5 تو اس کو ہم لکھیں گے 5 i2 اب اس کو لکھیں گے i1 plus i2 برابر 1.5 10 سے گوڑا کر دیکھا یہ پہ لین کو جوڑ دو بھائی ایٹو اے بھی آئیٹو اے بھی تو ہو جائے گا 1.5 بھائی ایک آب آدھا تو ڈیوڑی تو ہوگا ٹھیک ہے اب 10 سے گوڑا لگ دو 10 سے گوڑا کرنے گوڑا کرنے پہ ڈھڑی جائے گا تو یہ جائے گا پندرہ آئیٹو اب یہ 10 سے گوڑا کرو گا 10 آئیون اور یہ ہو جائے گا پندرہ اب پان سے بھاگ دے رہے ہیں پان سے بھاگ پان سے بھاگ دینے پہ دو پان تیائی پندرہ پان دونی دس پان تیائی پندرہ اب یہ کام کرو بچو بہت دھیان سے آپ اس کو سمی کے اعنے دو مان لو اب اس میں لکھ دو سمی کے اعنے دیکھو اس میں가요 اس میں تھری آئیٹو ہے اس میں نہیں ہے لڑا دو سمی کے اعنے ایک میں تین کا گوڑا کر کے سمی کے اعنےسم 2 سے جوڑنے پھر ایک میں تین کا گوڑا کرو تین طریقہ 9 آئیون اور تین اکم تھری آئیٹو اور تین طریقہ نو اب کیا آئیئے اس کو نیچے لگا دو تھری آئیٹو پلس ٹو آئی ون ٹھیک ہے برابر میں تین جب ان کو ہم جوڑیں گے تو یہ سے کینسل ہو جائے گا نو دو گیارہ آئی گیارہ آئی برابر بارہ تو بڑا آئی ون کی ویلو کتنی آئے گی بچو یہاں پر کیا سگما ای ہے نا تو اس میں تو یہ گھٹائیں گے مائنس کا ون پوائن فائف ہو گا تو یہ جیرو آئے گا بچو تو یہ ون پوائن فائف سے ون پوائن کٹ جائے گا معاملہ تو خراب ہو گیا بچو اب کیا کیا جائے سگما بچو جب ہم لوگ لگاتے ہیں نا تو اس کا مطلب بیٹا گھٹانہ بھی ہوتا دیکھیں یہ دائیکشن میرے ہیں تو اس کو پلس میں لیا یہ بپریز میں تو اس کو بھی مائنس میں لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں بچو جب سگما کا مطلب یہ دیکھی میرے دائیکشن میں تھا تو اس کو ہم نے ون پوائن فائل لگ دیا پھر مائنس لگائیں گے یہ دیکھیں میرے بپریز ڈائیکشن میں ہے نا تو اس لئے اس کو ہم مائنس میں لکھیں گے تو یہ پورا پورا کیا ہوگا کٹ جائے گا کٹنے کے بعد آئے گا جیرو ادھر بھی آئے گا جیرو ٹھیک بچو کیا آئے گا جیرو آئے گا اب ہم نے کیا کیا جیرو آگیا اب ہم نے پھر سے یہ والا ڈائیکشن لیا یہ والا ایسے تو اس میں لگانے چیز تو پورا صحیح ہے اب کہہ رہا سمیں کریں ایک میں تین کا گوڑا کرو اور تین کا گوڑا کریں گے نو اس میں نو اور جیرو آئے گا تو یہاں پر جیرو ہی ہوگا بیٹا کیا آئے گا جیرو ہی جب ان کو جو کٹ یہ نو دو ایک گیارہ آیا اور یہ تین جیرو تینے آئے گا تو یہاں سے بیٹا مان آ جائے گا آئی ون کا تین بٹے گیارہ ایمپیر آ جائے گا اب ہم لکھیں گے یہاں پر بچو بہت دھیان سے دیکھنا آئی ون کا مان سمیں کرن ایک میں رکھنے پر سمیں کرن ایک میں رکھ دو سمیں کرن ایک میں رکھنے پر جب رکھیں گے سمیں کرن ایک میں تو آئی ٹو کمان آئی جائے گا یہاں سے تو ایک کام کرو اس کو ادھر لے گئے ہیں تو رکھ دو پہلے تین بٹے گیارہ برابر اس آئی ٹو کی درفیر دیا ٹھیک ہے تو آئی ٹو کمان کتنا آ جائے گا بتا آئی ٹو برابر کتنا آ جائے گا تین ترکہ نو نو بٹے گیارہ ایم پیر آئے گا کی نہیں آئے گا یہ آئی ٹو کمان آگیا لے اب ہمیں کیا چاہیے بچوں اب ہمیں بیبھو چاہیے تو ایک ہم آپ کو فارمولہ بتانے جا رہا ہے پراثم سل پراثم سل کے لیے کیا ہوگا بی ون برابر فارمولہ یاد کرلو ای ون مائنس آئی ون آر ون یہ لگے گا بی ون برابر ای ون ای ون کا مان کتنا ہوگا بچوں ای ون ای ون کتنا ہے اس کو ای ون مان لیا ون پوائنٹ فائب کو چلو آر ون آر ون بیٹا اس کو مان لیا جیرو دس ملو فائب کو ٹھیک ہے آئی ون لیکن ایک منٹ پہلے یہ ون مانت ہو تو دیکھیں بیٹا آئی ون ہے نا آئی ون کتنا ہے آئی ون نکالے ہیں تین وٹی گیارہ آر ون آر ون یہ ہوگا بھئی یہ آر ون ہوگا یہ پہلا والا آر ون دوسرے والا آر ٹو ون پوائنٹ فائب اس کو حل کرنا پڑے گا بیٹا تو کتنا آئے گا اس کو جب کلکولیٹ کرو گے تو آئیے ون پوائنٹ فائب مائنس پندہ تیاں پینت آلیس تو فور دس ملو فائب بھٹے گیارہ آئے گا اس قیدہ لیکن جب اس کو سالو کرو گے تو یہ آپ کا پورا آ جائے گا بارہ بھٹے گیارہ بولٹ سالو کر لینا ٹھیک ہے نیچے ون مان کے لسے ہم گھڑا کر دینا گھٹا دینا یہ انسر آ جائے گا اب بیٹا دوسرا سل لیتے ہیں کیا لکھیں گے اسی برکار دوسرا سل دوسرے یا دوسرا سل اس کے لئے فاملہ کیا ہوگا باتا وی ٹو برابر ای ٹو مائنس آئی ٹو آر ٹو تو وی ٹو برابر ای ٹو ای ٹو کمان ون پوائنٹ فائب ہی ہوگا ٹھیک ہے ون پوائنٹ فائب ماینس آئی ٹو آئی ٹو کمانھ ابھی نکالا نو بٹے گیارہ اور آر ٹو آر ٹو کماند جیرو دس ملو فائب ہے تو وی ٹو برابر ہو جائے گا 1.5 گوڑا کرو نو پناہ پہتالیس نو پناہ پہتالیس تو اس میں بھی وہی آئے گا بٹا اس میں بھی وہی آئے گا پہتالیس پور دسمالو فائی بٹے گیا دیکھئے سیم بن گیا کی نہیں نیچے بن ماننا لینا سال کرنا تو بارہ بٹے گیارہ بولٹ آ جائے گا نوٹ کرلو بچو میرا فائنل انسر ہے چلے بچو سوال میں کہہ رہا ہے کہ دیئے گئے پریپت میں آئی ون آئی ٹو آئی تھری کے معنی بتانا ہے تو آئیے بچو بناتے ہیں دیکھیں یہ دھیان سے دیکھیں جو آئی ون یہ دو بھاگوں میں دیوائٹ ہو رہا ہے تو لکھیں گے پرستنا نسار یا چترہ نسار کیا لکھیں گے چترہ نسار دہان سے دیکھو آئی ون جو ہوگا وہ آئی ٹو پلس آئی تھری کی یوکفل کے برابر ہوگا تو اسے ہم نے سمیہ کرنے ایک مان لیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں لینے جا رہے ہیں پاس دیکھو کونسا پاس یہ والا پاس لیں گے اس ڈیک ایکشن میں تو کیا ہوگا اے ایف سی بی اے اے ایف سی بی اے میں کیا لگائیں کچھاپ کا نیم کیا ہوتا آئی آر برابر سگما ای کچھاپ کا نیم لگا دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے ایدھر سے آنا ہے آئی میں آر کا گوڑا کرنا آئی کیا ہے آئی تھری آر کیا ہے تین ہم ادھر کچھ نہیں ادھر جائیں گے میرے بپری تھا تو مائنس کر دینا آئی ٹو گوڑے آر کتنا ہے دو پھر لگانا برابر ادھر سیل کتنا ہے کیا وال ون بولٹ مائنس ادھر کوئی سیل نہیں ہے تو کچھ نہیں نہیں ہے تو جیرو اس کو حل کرو تو تھری آئی ٹو آئی تھری ٹو آئی ٹو برابر ون اسے سمیہ کے لئے ہم نے ایک رکھا ہے کیا رکھا ہے ایک اب اس کے بعد دھیان سے دیکھو ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ ہے تو پاس دو لیں گے اب ہم پاس یہ والا لے رہے ہیں ایف ای ڈی سی ایف میں کیا لگائیں سگما آئی آر برابر سگما ای تو آئی میں آئی کا گوڑا کرو بچو آئی کتنا ہے آئی میں آئی کا گوڑا کرنا ہے ایدھا سے ہم گجریں گے اس ڈائیکشن سے ایسا ہی ٹھیک ہے اس ایرو کا نصار گجریں گے تو ایدھا ہم آئیں آئی ٹو ملا ہمیں آئی کا کام کیا کریں گے دو اب ادھا جا رہا ہے میری ڈائیکشن میں تو پلس ہوگا آئی ون پتروز ہے آئر برابر جدھر ہم آئیں کوئی سل نہیں ہے جیرو پلس کریں گے کیونکہ میری ڈائیکشن میں ایدھا کتنا سل ہے دو تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کیا اس کو لکھ سکتے ہیں ٹو آئی ٹو فور آئی ون برابر دو دو سے بھاگ دینے پر کیا لکھیں گے اب ہم دو سے بھاگ دو سے بھاگ دینے پر بھاگ دینے پر پہلے بھاگ دو بیٹا اس میں دو سے رہنے تو بھاگ نہ دو جائے سیم میں دیکھو سیم ہو جائے کٹنے میں آسانی ہو جائے نہیں نہیں ابھی دو بھاگ پر دیکھا جائے گا تو آئی ٹو پلس ٹو آئی ون بیٹا دو سے بھاگ دے رہے ہیں سب میں برابر ون اسے سمی کرنے کیا رکھیں گے ہم تین یہ دو ہوگا کیونکہ ایک یہاں ہو چکا ہے اب ہم یہ ایک بات اور ہم آپ سے بتا دیں بہت دھیان سے دیکھئے گا تو یہ جو ہے ون ٹو کے فارم میں ہیں اس کو ون ٹو کے فارم میں بدلو تو کیسے بدلیں گے ہم یہ سوچ رہے ہیں یا تو آئی ون کا معنی یہ تھری ٹو کے فارم میں ہے تو ایک کام کرو آئی ون کا معنی اس میں رکھ دو آئی ون کا معن رکھنے پر اس کو بھی ون تھری کے فارم اور ٹو اور تھری کے فارم میں بنا رہے ہیں آئی ون کا معن رکھنے پر رکھو آئی ٹو پلس ٹو آئی ون آئی ون کی ویلو کیا ہے آئی ٹو آئی تھری برابر ون تو آئی ٹو برابر ٹو آئی ٹو یہ پلس ہوگا پلس آئی ٹو ٹھیک ہے ٹو آئی تھری برابر ون تو ایک کام کرو ٹو اور ایک تین آئی ٹو پلس ٹو آئی تھری برابر ون اب دیکھئے سمی کرن چار مان لیں اب دھیان سے دیکھئے آپ اس میں آئی کتنا ہے آئی تھری آئی ٹو آئی ٹو اس میں کیا ہے پلس میں اس میں اس میں مانس میں پلس میں تو ایک کام کرو اس میں تین کا گھڑا کا تو اس میں دو کا گھڑا کا دو تو سمی کرنے دو میں تین کا گھڑا کرنے پر اور سمی کرنے چار میں دو کا گھڑا کر کے جوڑنے پر گھڑا کرو بٹا سمی کرنے دو میں تین کا تین ترکہ نائن آئی تھری مانس تین دونی چھے آئی ٹو نا برابر تین کا گوڑا کروں گے تین اکم تین اور چار میں دو کا گوڑا کرو دو کا گوڑا جب اس میں ہم کریں گے تو دو تین آئی چھے آئی ٹو دو دونی چار آئی تھری برابر دو اکم دو سائن بدلے گا یہ پلس یہ مائنس کینسل ہو جائے گا یہ جوڑے گا چار نو تیرہ آئی تھری برابر تین دو پانچ تو آئی تھری کا مان آئے گا پانچ بٹے تیرہ ایمپیئر کیا جائے گا یہ آ جائے گا پانچ بٹے تیرہ ایمپیئر آ جائے گا آئی بن کا مان بچو یہ آئی تھری کا مان ہے نا اب آئی تھری کا مان اگر ہم یہاں رکھ دیں تو آئی ٹو کا مان آ جائے گا آئیے دیکھتے ہیں یا تو یہاں پر رکھ دے بتائیے جہاں پر رکھئے دیکھیں گے سمی کرن دو میں آئی تھری کا مان رکھنے پر مان رکھنے پر چلو آئیے سمی کرن دو کو اٹھاتے ہیں یہی ہے 3 آئی تھری کا مان 5 بٹے 13 minus 2 آئی 2 برابر 1 اس کو ادھر بر دو 1 کو تو پانت ہی آئیں 15 بٹے 13 minus 1 1 ادھر آکی ہے minus مہدہ جا کے ٹھیک ہے تو ہو جائے گا 2 آئی 2 برابر نیچے 1 مان لیں گے اس کو پہلے کا دے اس کو بار میں LCM لیں گے جب تو آئے گا LCM 13 اب اس کا ادھر کریں گے 15 minus 13 تو 2 آئی 2 برابر آئے گا 2 بٹے 13 دو سے دو کار دیا year ٹھیک ہے یہ مان ہو گیا آئی 2 کا اب یہ کام کریے بہت دھیان سے اب 1 بٹے 13 آئی 1 کی ویلو ہو گئی کس کی ویلو ہو گئی آئی 2 کی ویلو 1 بٹے 13 اب یہ دونوں مان یہاں رکھنے سمی کرنے ایک میں آئی 2 کام آئی 3 کا مان رکھنے پر رکھو مان بیٹا کیون مان ہی تو نکال نا یہاں رکھ دے رہا چلو یہاں رکھ دیتے ہیں تو آئی 1 برابر آئی 2 آئی 2 کی ویلو ہے ایک بٹے 13 اور آئی 3 کی ویلو ہے دونوں دونوں پانچ بٹے 13 تو آئی 2 آئی 1 برابر آئے گا بے سیم اگر یہ سیم ادھار تو پر بھی ایڈ کر دیں گے سیم کوئی گڑا گڑا نہیں کریں گے پانچ ایک چھے بٹے تیرہ آئے گا ایمپی ار تو بچو یہ ہمارا آئی 1 آ چکا ہے ہمیں آئی 1 آئی 2 آئی 3 کامان نکال نا تھا جیسا کی کوئشن میں کہہ رہا تھا بچو اسے آپ پردرود میں دھارہ کا مان بتائیے تو دھارہ کا جو مان ہمیں بتانا ہے وہ آئی نکالتے ہیں ہمیں کوئی ملا کے آئی 1 آئی 2 کا مان نکال نکال نا ہے تو ایک کام کریں اسے پاس 1 لے لے رہے ہیں یہ پاس 2 لے لے رہے ہیں ٹھیک ہے پاس نام ای بی ای 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 بی اے تو ایک کام کریں کرچاف کا نیم کیا ہوتا بیٹا سگما آئی آر برابر سگما ای یہ تھا کس کا نیم کرچاف کا نیم کرچاف کا نیم ٹھیک ہے اب ایک کام کریں تو آئی میں ادھر سے اگر ہم نکلیں اس ڈائیکسن سے لے رہا ہیں تو ہم نے الٹا لے لیا بیٹا ایک کام کرو نا چلو لے لیا تو لے میرے بی پرید دھارہ میرے بی دھائیکسن میں تو آئی مائنس میں لیں گے پرطرود کس میں پلس میں ملو جو بھی گوڑا کر دیں آئی میار کا پرطرود سے مطلب نہیں دھارہ سے مطلب ہے اب ادھر کوئی ہے نہیں دوبارہ ہم ادھر جا رہے ہیں اس کے اوپر میرے بی پرید میں تو یہ بھی مائنس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تو جائے گا آئی ون پلس آئی ٹو گوڑے پرطرود جو برابر اب دیکھا جائے دھارہ میرے کارگوڑا کر دیکھا پھائی آئی ون پھائی آئی ٹو برابر تین مائنس سے کامن کر کے کار دیا تھا اب ان کو جوڑیں گے تو نو آئی ون پلس فائی آئی ٹو برابر تین سمی کرن ایک مان لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے پاس ٹو اٹھائیں گے پاس ٹو ٹھیک ہے میں وہی لگائیں کچھ آپ کا نیم آئی آر برابر سگم آئی تو بڑا ہم اس ڈائیکشن میں گھوم رہے ہیں تو اس ڈائیکشن میں پاس ٹو بھی آپ لکھ سکتے بریک ایک میں ہم ڈائیکشن میں گھوم رہے تو ہم ادھر گئے ادھر گئے دیکھ دھارہ کیا ملا آئی ٹو اب اس کا پرطرود دہا تو ہے نہیں ادھر ہے تو دو اوم اب ادھر آر رہے ہیں دھارہ میری ڈائیکشن میں کیا ہے آئی ون پلس آئی ٹو پرطرود کا گھولہ کرو پرطرود کیا ہے پانچ ہے برابر میں سل کھا پلس سیون آئی ٹو برابر ون سمی کرن دو ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے سمی کرن ایک وا دو سے کیسے کریں گے تو یہاں پر گھولان سیم بھی تو نہیں ایک کام کرو اس میں سات کا گھولا کرو ایک کام کرو تو ایک ایسے نہ لکھ کر سمی کر ایک سمی ایک میں سات کا گھولا اور سمی دو میں پانچ کا گھولا کر کے حل کرتے ہیں آئی یہ بیٹا پھر سمی کرن ایک میں پانچ گھولا کرو سمی کرن ایک یہ پانچ گھولا کرو پان نو پہن تالیس آئی بن پان ست کتنے پانچ گھولا کرے سات سات کرنا پڑے گھولا سات نو تیرے سٹ تین سات نو تیرے سٹ سات پان پانچ پہنٹیس پہنٹیس آئی ٹو اب سکے بار سات ترک ایک کس اس کے بار سمی گھولا کرو کتنے گھولا کرو دو میں پانچ پچم پچیس آئی بن پانچ ات پہنٹیس آئی ٹو پانچ اکم پانچ اب سائن ہم بدلنے جا رہا ہے ان کا سائن بدل دیا تو یہ پورا کٹ گیا یہ تیرے سٹ ہے بچو یا رکھ نا یہ تیرے سٹ اب دیکھ رہا بچو چلو تیرے سٹ اور پچیس پان تین آٹھ یہ بھی آٹھ پان تین آٹھ چھ دو آٹھ آئی آئی ون کی اگر ویلو نکال لیں کسی سے کٹے گا یہ چار سکڑی آئے چار دونی آٹھ چار دونی آٹھ چار چو سولہ پھر چار سے کٹے گئی بچو چلے بچو یہ گھٹے گئے ایک حاصل لو تیرہ تیرہ من سے پانچ کیا تو کتنا آئے آٹھ آئے اسے کسی کٹے گا دو سے تو کٹی آئے گا دو ایک کم دو دو نو اٹھ دو اٹھ سولہ تو آئی ون کی جو ویلو آگئی آٹھ بٹے انیس ایم پیر آگیا تو یہ بچو کیا آئی ون کیا آگیا یہ آگیا آئی ون کا مان رکھنے جارہ سمی کرن ایک میں رکھنے پر جب رکھیں گے تو کیا آئی 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 ون کمان آٹھ بٹے انیس فائی پائی ٹو برابر تین ایک کام کو نو اٹھ اٹھ چون آٹ نو بہتر نو اٹھ بہتر بہتر بٹے انیس پلس ادھر آکے ایک منٹ ایک منٹ پانچ آئی رہنے دو اس کو دھر لے جا رہے تو فائی آئی ٹو برابر ہو جائے گا تین مائنس بہتر بٹے انیس تو فائی آئی ٹو برابر جائے گا نیچ انیس کم انیس انیس تین ستاون انیس تین ستاون مائنس بہتر تو کتنا آئے گا تو بیٹا کتنا جائے گا فائی آئی ٹو برابر جب گھٹائیں گے تو پانچ آئے گا کتنا آئے گا سات ست دو جائے گا پانچ اب یہ تو گھٹے گا نہیں تو مائنس کا دو ہی تو آئے گا کتنا آئے گا ایک مین نہیں گھٹے گا تو ایک حاصل دینا پڑے گا بابا ہاتھ ست ست آئیں گے تو مائنس کا پندرہ آئے گا گھٹا گے دیکھ دینا آپ پہلے اوپر یہ لکھنا نیچے یہ لکھنا گھٹا دینا بٹے 19 5 سے کٹو گا تو پانت آئی 15 تو آئی ون کی ویلو آئی ٹو کی ویلو کتنی ہو جائے گی آئی ٹو پانچ کم پانت یا مائنس کا 3 19 آئے گا یہ بیٹا کس کی ویلو آئی ٹو کا اسے آپ نوٹ کر لو اب بیٹا آپ ای بھی نکال سکتے ہیں آئی ون پلس آئی ٹو بھی نکال لو کیونکہ بھی تو پردرود ہے بیٹا پائی فائی پو دھارا پو سکتا اس میں آئی ٹو ہو گیا اس میں کتنا ہوگا آئی بیٹا آئی ٹو 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 دوستو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے دھند موسیقی